اتنی باوفاں تھی غازی کی ماں کتابیں کہتی ہیں جب بی بی کے گھر آگئی ہے سہر کے درمیان میں نہیں چلتی تھی دیواریں پکڑ پکڑ کر چلتی ایک دن علی نے دیکھ کے کہا تھا فاطمہ تو ضعیفہ نہیں ہے دیواروں کا سہارا کیوں لیتی ہے روکتی سہن میں کیسے پاؤں رکھوں جہاں محمد کی بی نہیں جاتا اور مجھ سے نہیں جلا جاتا میں نکرانی ہوں میں کنیر زہرہ کی بیٹیوں کو آقا زادی سمجھ کے خدمت کرتی جنابِ آلیہ ماں سے ملنے کے لیے حجرے میں آتی جتنی دیر آلیہ کھڑی رہتی بی بی امل بنین کھڑی رہتی امل بنین کی گود میں عباس آگیا آلیہ نے حسن سے زیادہ پیار کیا حسین سے بھی زیادہ پیار کیا اتنا عباس گھر میں نہیں چلا جتنا بہن کے ہاتھوں میرا میں صرف بچپن پڑھتا جاؤں نہ تو روتا جاؤں میں نہ جوانی پڑھوں نہ عباس کی کربلا پڑھوں میں صرف غازی کا مدینہ پڑھوں تیری چیئے لکھیں وقت مقرر تھے بہنوں کے بہنوں کے وقت مقرر تھے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بانٹے ہوئے تھے زہر تک تو اٹھانا زہر پڑھ کے غازی مجھے دے دینا ایک ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں آ جاتا دوسرے سے تیسرے ہاتھوں میں آ جاتا تین تین راتیں ماں سے غازی کی ملاقات ہی نہ ہوتی جس بہن کی گود میں ہوتا وہیں سو جاتا عباس چلنے کے قابل ہو گیا عمل بنین سہن میں بیٹھی تھا غازی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہو عباس اپنے حجرے میں جانے لگے بیوی نے عباس دوڑے اما سلام کہاں سے آیا ہے اما بہنوں کے گھر سے عمل بنین کے چہرے کی حالت بدلتا شانوں سے پڑھ گئی کون بہنیں اما زینب بہن اما کلسو بہن غازی تو بچہ تھا میں چھپ رہی اب تو بڑا ہو رہا ہے خبردار وہ تیری بہنیں نہیں وہ تیری آکھا سادھیا ہے تو کنیز کا بیٹا ہے وہ بابے کے سامنے کبھی نہیں گئی وہ بھائیوں کے سامنے کبھی نہیں آئی وہ قرار کے علاوہ اٹھاتی کچھ نہیں سارا سارا تین ان کے کھر رہتا ہے اور تجھے اٹھاتی ہے اور ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں اب آسرے ہاتھ چھوڑے رو کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں نکلانی کا بیٹا اما وہ میری بہنیں نہیں ناغازی نہیں ہے وہ تیری بہنیں بڑی روحانیت مجلس میں عجیب روحانیت مجلس ناغازی آواز تھوڑی بہتر کرنا بیٹا ناغازی وہ تیری بہنیں نے وہ تیری آقا ذاتی ہے چھپ غازی اب بہنوں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا حکم بھی ماں نے کر دیا تکیہ پہ سر رکھ کے لیٹ گیا سوچ دارا میری بہنیں نہیں میں نکرانی کا بیٹا میں کنیز کا بیٹا رات گزر گئی غازی بہن کے گھر نہ گئے تحجد پڑھ کے فجر کی تاقیبات سے اٹھیا لیگی کہتی کلسوم بھڑکا تھا وہ میرا جگر پھٹ رہا ہے وہ پوری رات گزر گئی غازی گھر نہیں آیا بی بی روتوی و ملبنین کی حویلی نے گئی سہن میں جا گا دی آباس تڑپ کے اونٹھا دروازے پہ پہن دے کی دوڑا جب قریب گیا وہی پھر رک گیا آدم کے ہاتھ باتیں سار کو چھوڑایا بی بی زمین میں بازو کھلا کے بیٹھی غازی دور کھڑا ہو گیا بی بی گا دی غازی 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 روکلنجی مرشن زادی جی آقا زادی جی سید زادی بی بی روکے کہتی مجھے پہن کے اور تو تو مجھے پہن کہتا تھا روکے کہنے لگا مجھے نہیں بتاتا میں تیری کنیز کا بیٹا آباس یہ درست کس نے دیا ماں نے بتایا میں کنیز کا بیٹا اٹھی علی کی بیٹی اچھا تو کنیز کا بیٹا میرے گھر کیوں آتا رہا تجھے نہیں پتا میں بابے کے سامنے نہیں جاتی تجھے نہیں پتا میں حسن کے سامنے نہیں جاتی کیوں آتا رہ میرے گھر اب سنو کہ ترپ ہو گئے قدموں میں گر کے گدھا جو آتا رہا بات کر اب نہیں آؤ جو آیا وہ آیا بی بی اب غازی نہیں آئے گا اب کہلو ہوں گا تو نو کریں سلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا ولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین موسیقی